بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا جی ماہر عبیل اول چل رہا ہے یہ مہینہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں تشریف لائے تھے اور اللہ تعالی نے ہمارے لئے انہیں ہدایت کا سرچشمہ بنا کر بھیجا تھا اس مہینے میں مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشی مناتے ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ چھوٹی موٹی محفل کر کے مناتے ہیں کچھ لوگ کوئی کانفرنس رکھ لیتے ہیں اس کے ذریعے مناتے ہیں کچھ لوگ ملاد کا احتمام کرتے ہیں بہت بڑے پیمانے پر اس کے ذریعے مناتے ہیں کچھ لوگ گلیاں کو سجا کر مناتے ہیں کچھ لوگ جلوس نکال کر مناتے ہیں کچھ لوگ یہ لاؤڈ سپیکرز ہیں ان کے ذریعے اللہ گلہ کر کے مناتے ہیں تو یہ ہر کسی کا اپنا طریقہ ہے اس میں میں ذرا بعد میں بات کرتا ہوں پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں جس وجہ سے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں وہ وجہ ہے بارہ ربی علیہ وآلہ کو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تھی کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارہ ربی علیہ وآلہ کو وفات ہوئی تھی تو میرے بھائی اس کا جواب ہے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات بارہ ربیہ الاول کو نہیں ہوئی تھی یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے ہمارے ہاتھ یہ جو ہمارے بھائی جو کرتے ہیں ملاد مناتے ہیں یہ جلوس نکالتے ہیں ان کے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے ان کو روکنے کے لئے یہ ان کے مخالفین ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں یہ کہہ کر کہ بارہ ربیہ الاول تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا دن ہے حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے میں کوئی یہاں پہ آپ لوگوں سے جو لوگ یہ بات کرتے ہیں میں کوئی ذات دشمنی نہیں ہے میری جو میں ذکر کر رہا ہوں میں صرف اور صرف ایک حق بات آپ کی طرف پہنچا رہا ہوں جو کہ آپ کو پتا چلے ہو سکتا ہے کہ آپ کو پہلی پتا ہو اور آپ لوگ مخالفت میں ایسا کر رہے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو نہ پتا ہو تو میرے ذریعے پتا چل جائے تو یہ میرے لئے خوشی کا باعث ہوگی یہ بات تو میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی بارہ ربعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے نہ کہ یہ بارہ ربعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی تاریخ جو ہے نا یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے کسی بھی تاریخ کی صحیح بک سے ثابت نہیں ہے کسی بھی ایتھنٹک بک سے یہ تاریخ ثابت نہیں ہے ہم بارہ ربیہ الاول جو پیدائش ہے وہ ثابت ہے پیدائش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارہ ربیو الول کو ہی ہوئی تھی دلائل و نبوہ امام بی حقیقی کتاب اس میں ذکر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا بڑی آثینٹک بوک ہے آثینٹک ریفرنس ہے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش عام الفیل والے سال جب ربیو الول کی بارہ راتیں گزر چکی تھیں تب ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش بارہ ربیو الول کو ہوئی تھی یہ بات بلکل درست ہے اس پر امت کا اجماع ہے اس چیز پر پچھلے سال میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا ایک بندہ مجھے کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات بارہ ربیو الول کو ہوئی ہے اور اس پر امت کا اجماع ہے میں نے کہا جی ثابت کریں یہ کہاں سے اجماع ہے کون کہتا ہے جی یہ صرف آپ کی رائے ہے ایسے بھی لوگ کہانیاں کرا دیتے ہیں تو میں نے اس بائی سے یہ کہا تھا یار آپ مجھے صرف ایک بات کا جواب دیں کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بارہ ربیو الول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا دن ہے تو مجھے ریفرنس دے دیں کسی بھی صحیح حدیث سے لے آئیں ریفرنس یا کسی تاریخ کی ہی اتھینٹک بک سے لے آئیں ریفرنس کہ بارہ ربیو الول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تھی تو یہ کہیں سے بھی نہیں لا سکتے تو اس بندے کو میں نے کہا تو وہ بھائی تتر ویتر ہو گیا پتہ ہی نہیں آگے بات ہی نہیں کی اس نے ریفرنس تو کیا لانا تھا پتہ ہی نہیں ہے بس سن سن آگے بس آگے بات پہنچا دیتے ہیں اور یہ اشتہارات چلتے رہتے ہیں اور اسی پر ان لوگوں نے شیئر بھی بنایا ہوئے جو انجینئر صاحب کی ایک ویڈیو تھی وہاں سے بھی مجھے ملا یاد تو میں نے وہاں سے کیا لیکن یہاں پہ جب بھی اشتہارات وغیرہ دیکھتے تھے تو اگنور کر دیتے تھے ایسے یہ فضول چیزیں ہیں ایسے یہ ملاد ملانے والوں بھائیوں نے بھی بنایا ہوئے ایک شیئر اور انہوں نے بھی بنایا ہے تو یہ دونوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ انہوں نے بنایا ہوئے خاص طور پر یہ جو ایک مکتبہ فکر ہے جو بالکل زیادہ مخالفت کرتا ہے ملاد کی تو انہوں نے بنایا میں اب ان کا نام نہیں لیتا لیکن میں شیئر آپ کو سنا دیتا ہوں وہ کہتے ہیں جی پیام توحید کے منا دی میرے نبی نے وفات پائی یہ سارے ابلیس کے ہواری مگن ہے خوشیاں منا رہے ہیں اللہ تعالیٰ معافی دے جی شیطان کے پجاری بنا دیا ہے اور یہاں تک کہ وہ لکھنے والے نے شیئر نے مجھے تو اس کے اقل پہ افسوس ہو رہا ہے کہ اس نے کہا کہ بھائی آپ ہواری کے جنگہ پجاری بھی لکھ سکتے ہیں یہ سارے ابلیس کے پجاری مگن ہے خوشیاں منا رہے ہیں یہاں مطلب آپ مسلمان کے لیے کیا آپ کہہ رہے ہیں اور آگے سے انہوں نے کیا لکھا ہوئے ان کے شیر بھی سننے نسار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول نسار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں انہوں نے اس طرح سے انہیں جواب دی ہے تو یہ اللہ تعالی یافظ ہے جی دونوں کا اب کیا کہہ سکتے ہیں تو جب ان سے پوچھا جائے خاص طور پر یہ شیر جو ہے سارے ابلیس کے ہواری مگن ہیں خوشیاں منا رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے تو بالکل جی کہا ہے انہیں ابلیس کہا ہے اور جب دوسرے والوں سے پوچھا جائے جب ان پر جو اتراز کرتے ہیں کہ آپ نے بھی ہمیں ابلیس کہا ہے آپ نے بھی ابلیس سے ہمیں ملا دیا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں نہیں جی ہم تو شیطان کوئی کہہ رہے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں شبید اور خوشیاں منا رہے ہیں حالانکہ کہہ نہیں رہے ہوتے ہیں لیکن بعد میں مانتے نہیں ہیں ذکر کر رہے ہوتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں تو بعد میں کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو بھی شیطان کوئی کہہ رہے ہیں تو خیر یہ ٹپک میرا نہیں ہے بھئی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ لوگوں کا مسئلہ ہے میں نے تو آپ لوگوں کو بتا دیا ہے کہ آپ دونوں ہی گئے ہاں پہ غلط ہیں دونوں ہی غلط کام کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیدائش بارہ ربی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوئی تھی نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا جو دین ہے وہ کنفرم ہے کہ پیر کو ہوئی تھی یہ بخاری و مسلم سے انجینئر محمد علی مرزا نے ایک کلپ بنایا ہے بیوٹیوب پر جا کر سرچ کریں میں ایک تو زلحج کے موقع پر جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو یہ والی کہ آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اسلام کو تمہارے لئے بطور دین پسند کیا اس کے حوالے سے وہ دن تھا جمعہ کا اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے حوالے سے ہے کہ وہ دن پیر کا تھا دونوں احادیث سے تو یہ آپ بنا لیں کہ یہ تین مہینے آتے ہیں زلحج محرم اور سفر بیچ میں اور یہاں پر آپ پیر اور جمعہ کو دیکھتے ہوئے آپ یہاں سے گنتی کر لیں آپ کوئی بھی دن جتنی بھی صورتیں بنتی ہیں آپ زلحج کو انہتیس کا رکھ لیں آگے دونوں تیس کے رکھ لیں زلحج کو تیس کا رکھ لیں آگے محرم کو تیس کا رکھ لیں تینوں تیس کے رکھ لیں تینوں انہتیس کے رکھ لیں جیسے بھی آپ بنا لیں کسی بھی دن آگے جو بارہ رویل اول آرہا ہے وہ پیر کو نہیں آرہا بارہ ربیو لول اگر پیر کو نہیں آرہا تو کنفرم ہے کہ باران ربیو لول کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی ہے جو بخاری مسلم میں آرہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پیر والے دن ہوئی ہے لیکن پیر والے دن باران ربیو لول بان ہی نہیں رہی اب بیٹ کٹ بنا لیں میں انشاءاللہ اس ویڈیو کا لنک بھی ادھر ڈال دوں گا ڈسکرپشن میں آپ لوگ لنک دیکھ لیجئے گا وہاں جا کر ویڈیو دیکھ لیجئے گا آپ کو وہ پیپر بھی مل جائے گا اگر آپ ریسرچ پیپر وہ لینا چاہتے ہیں آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں پوری تحقیق تو آپ www.ahlesunan.boc.com پہ جائیں اور وہاں پہ جا کر وہ ریسرچ پیپر آپ سرچ کر لیں وہ اس کا میں ادھر امیج بھی لگا دوں گا ریسرچ پیپر کا انشاءاللہ تالہ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا یہاں پہ اور دوسری بات کہ باران ربیل اول کو ملاد منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے میرے بھائی باران ربیل اول ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدائش کے دن کو اپنی پیدائش کی خوشی کو حدیث میں آتا ہے اس طرح مناتے تھے کہ اس دن روزہ رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کرنا تو ہمیں یہی چاہیے کہ ہم روزہ رکھیں یہی کام کریں اس سے زیادہ سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں وہ اپنی ذات کے طور پر کر سکتے ہیں جو کچھ بھی اس سے زیادہ کریں گے اس کی بنا پر ہم کسی دوسرے کو غلط نہیں کہہ سکتے اگر ہم کسی دوسرے کو کہیں گے کہ بھائی تو بھی یہ کر یا اگر تو نہیں کر رہا تو تو غلطی پہ ہے تو یہ دین میں نیا عمل جاری کر دینے والی بات ہوگی اور یہ بخاری کی وہ حدیث جو ہے بخاری مسلم میں کہ دین میں جو بھی نیا عمل جاری کیا جائے گا بیدت ہوگا ہر بیدت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے کر جانے والی ہے تو یہ بیدت کے زمرے میں آ جائے گا آپ خود کریں جو آپ کے ساتھ ہیں جو بندے آپ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں شرکت کرنا چاہتے ہیں آپ ایک کنٹرول انوائرمنٹ میں کریں آپ آپ اپنے گھر میں ملاد کے محفل رکھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نات مبارکہ آپ پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ آپ لوگوں کو بتائیں اسوہ حسنہ کے بارے میں بتائیں لوگوں کو تو یہ اچھی بات ہے لیکن یہ جو جلسے جلوس ہیں یہ جو لائٹنگ کر کے یہ جو سپیک کر لگا کہ لوگوں کی نیندے حرام کی جاتی ہیں یہ جو گلیوں میں عجیب وہ سسٹم کیا جاتا ہے ایک عجیب رخ دکھایا جاتا ہے یہ جو دین کا تو یہ چیزیں بلکل بھی یہ اسلام میں ان کی اجازت نہیں ہیں یہ بلکل بھی کہیں بھی قرآن و حدیث سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں یہ خود ساکتا ہے یہ اپنی بنائی ہوئی ہیں یہ اپنا کیا ہوئے سسٹم ہے نہ ان کے بنا پر آپ کسی دوسرے کو غلط کہہ سکتے ہیں اور نہ ان کے بنا پر آپ اپنا دفاع کر سکتے ہیں کہ ہم یہ ٹھیک کر رہے ہیں یہ آپ چیزیں غلط کر رہے ہیں یہ دین میں آپ نئی چیزیں اجازت کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ قرآن سے ایسے چیزیں ثابت نہیں ہیں تو ان سے بچیں اگر آپ ان سے بچ جائیں گے تو بچت ہے اگر آپ کے بقول ہے یا ان بھائیوں سے کہا جائے کہ یہ چیزیں غلط ہیں یوں کہتے ہیں کہ یہ بھری یہ ابید�ut نہیں ہے پھر وہ کہتے ہیں یہ میں سیکھینوں کے سپکر بھی بیدlarıیں یہ بھی چیزیں بیدت ہیں یہ آپ موٹسیکل پر گھوم رہے ہیں یہ بھی بیدت ہے یہ آپ کھڑی پہنتے ہیں یہ بھی بیدت ہے یہ آپ نمازوں کا ٹائم گھڑی سے دیکھتے ہیں یہ بھی بدت ہے یہ سب کچھ میرے بھائی یہ چیزیں وہ ہیں جن کی اصل پیچھے موجود ہے آپ لوگوں کا دماغ کھلے گا یہ انجینر محمد علی مرزا صاحب کو سمکے جب آپ انہیں سنیں گے نا تو آپ کو ان چیزوں کا پتہ چلے گا ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا ان کے بارے میں پتہ چلے گا کہ یہ کیوں ان میں نہیں بڑھنا شاہی ہے اب مسئلہ یہ ہے یہاں ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بھی بدت ہے پھر یہ چیزیں بھی بدت ہوگی جیسے گھڑی پہ ٹائم وغیرہ دیکھنا یہ سب کچھ لیکن یہ چیزیں نہیں ہیں میرے بھائی کیوں کیونکہ ان کی اصل پیچھے موجود ہے نماز پڑھنا اصل ہے وقت نماز کا دیکھنا اصل ہے اب یہ دین میں بخاری مسلم کی حدیث کے مطابق یہ ایک اچھا عمل ہے دین میں جس سے آسانی ہوئی ہے ہم یہ گھڑی بن گئی ہے گھڑی پہ وقت دیکھ کر ہم جا رہے ہیں سپیکر میں آزان دے رہے ہیں زیادہ لوگوں تک آواز پہنچ رہی ہے یہ ایک اچھا عمل ہے لیکن یہ جو ہے یہ جلسے جلوس کرنا یہ چیزیں کرنا اور یہ گلیاں بھار دینا اور پھر وہ بس دنیا دیکھتی رہے کہ بھائی ہم کدھر سے گزریں کوئی بھی کسی کو کوئی بھی ایمرجنسی ہو سکتی ہے وہ آپ کے جو شور اگل کرنے سے کسی کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے پچھلے سال میں ویڈیو دیکھ رہے تھے کہ مولانا علیہ السلطہ اور قادری صاحب کی ان کا بھی بیان واضح آیا ہے انہوں نے واضح بیان دیا ہے یہ کہ یہ جو آپ جلسے جلوس کرتے ہیں نا جو آپ سپیکر استعمال کرتے ہیں میں بالکل ان کے حق میں نہیں ہوں بھائی میرا ان لوگوں سے اعلان براہ تھا جو یہ استعمال کرتے ہیں انہوں نے منع فرمایا اس چیز سے انہوں نے کہا ہے کہ بھائی یہ کام نہ کریں اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کسی ایک بندے کو تکلیف ہوئی اور اس کی آہ لگی آپ کو تو پھر آپ سوچیں کہ کہاں پر جائیں گے آپ لوگ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چیزوں کی ہمیں تعلیم نہیں دی صحابہ اکرام نے یہ کام نہیں کیے اس طریقے پر ملاد نہیں منائے صحابہ اکرام نے یہ کام نہیں کیے اگر ان میں کوئی بہتری ہوتی ان میں کوئی اچھائی ہوتی یا یہ ضروری ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اس کی تعلیم دیتے یا خلفہ راشدین یہ کام کرتے لیکن نہیں کیا قرآن وآلہ وسلم سے کوئی اس کی دلیل نہیں ملتی ہمیں آپ نے زیادہ سے زیادہ کرنا بھی ہے تو آپ ایک محفل ملاد اپنے کنٹرول انوائرمنٹ میں ایک چھوٹی موٹی محفل ملاد کر دیں جس کی آواز آپ تک محدود رہے آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کریں ان کی ناتیں پڑھیں ان کا اسوائی دوسنا لوگوں کو بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سنائیں قرآن و حدیث کو بیان کریں اس طرح سے آپ ملاد بنائیں نہ کہ یہ کہ آپ پھر جلسے جلوس کریں اگر جلسے جلوس پر انہیں کہہ دیں کہ بھئی یہ جلسے جلوس آپ غلط کر رہے ہیں تو جی آپ عشق نہیں کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ عاشق ہی نہیں ہیں یہ وہ پھر انجینئر صاحب نے ادھر بھی فقی دی ہوئی آئی وہ فقی بھی ادھر میں پیش کر دیتا ہوں کہ میرے بھائی جب یہ محرم کے جلوس نکلتے ہیں محرم کے یہ جلوس ہوتے ہیں تو پھر آپ انہیں غلط کیوں کہتے ہو کیا آپ کے اندر وہ اہلِ بیعت کا غم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کا غم نہیں ہے آپ میں وہ نہیں نہیں جی وہ جلسے جلوس یہ اسلام میں ہے نہیں تو میرے بھائی اسلام میں اگر جلسے جلوس یہ نہیں ہے اگر محرم کے جلسے جلوس بھی نہیں ہے تو یہ ملاد کے بھی نہیں ہے اسلام میں اگر آپ اپنے کر رہے ہو تو پھر ادھر محرم میں بھی جا کر ان کے اہلِ دشی جو لوگ کرتے ہیں تو ان کے جو جلوس ہیں ان میں بھی شرکت کیا کرو نا ان کے اگر اپنے والوں میں کر رہے ہو نہیں جی غلط کر رہے ہیں تو بھائی آپ بھی غلط کر رہے ہیں اگر ہمارے اہلِ دشی بھائی غلط کر رہے ہیں تو میرے بھائی آپ بھی غلط کر رہے ہیں جن چیزوں کی اسلام میں گنجائش نہیں ہیں آپ انہیں کیوں لے کر چل رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ دین میں کوئی بھی نیا عمل جاری کر دیا گیا تو وہ بدد ہے اور ہر بدد گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے کر جانے والی ہے آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں ڈرتے ہیں کہ کہیں اس چیز پر ہماری پکڑ نہ ہو جائے کہ ہم دین میں ایک نیا عمل جاری کر رہے ہیں یہ آپ نے نئے طریقہ جاری کیا ہوا ہے نیا سسٹم ہے سب کا تو اللہ تعالیٰ جی ہم سب کو ہدایت دے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خاص طور پر ہدایت دے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس دن سے منصوب کرتے ہیں میرا مقصد ہے اسی چیز پر ویڈیو بنانا تھا باقی چیزیں تو میں نے مقصران بیان کر دی تو بتانا میں کا مقصد یہی تھا کہ بارہ ربی لوگل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی ہے یہ بارہ ربی لوگل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے